جب خبر ملی کہ حضرت علی کی والدہ وصال کر گئے تو حضور رونے لگے فرمایا وہ علی کی نہیں وہ تو میری ماں تھی امام ابو نیم نے لکھا ہے کہتے ہیں حضور نے فرمایا جب میری اممہ کو غسل دینے لگو نہ کفن پہنانے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا صحابہ کہتے ہیں کفن دینے سے پہلے عورتیں آئیں حضور کیا کرنا ہے نبی پاک اندر گئے جو کمیز پہنی ہوئی تھے وہ اتار کے دی فرمایا چٹے رنگ کا سفید رنگ کا کفن نہ دینا میرا کرتہ پہناو میری اممہ کو حضور نے کفن دیا حضرت ابو ذرگی فاری فرماتے ہیں جب جنادہ پڑھ لیانا تو نبی پاک فرمانے لگے قبر صحیح بنائی ہے تم نے حضور صحیح بنائی ہے فرمایا نہیں لگتا نہیں فرماتے ہیں یہ کہتے کہتے میرے نبی قبر میں اتر گئے میری آنکھیں برس پڑی نبی پاک قبر میں لیٹے پھر بیٹھے فرمایا صحیح ہے قبر پھر میرے نبی پاک نے دفن کیا ان کو پھر دیر تک دعا کرتے رہے اور رو کے فرمانے لگے اے اللہ اپنے نبیوں کے وسیلے سے اور میرے وسیلے سے میری اممہ کی قبر روشن کر دے حضرت ابو ذرگ فرماتے ہیں کسی کا دل نہیں کرتا اس کی ماں مرے آج میرا دل کرتا تھا کاش میری مر جاتی یہ فضیلت میری اممہ کو نصیب ہوتی سیدنا ابو ذر فرماتے جب حضور رخشت ہونے لگے تو میں قریب گیا میں نے کہا بیبا یادہ یہ لنگ مجھے بھی سمجھائے تو حضور نے فرمایا میں نے اپنا کرتا اس لیے پہنایا ہے کہ جب میرا کرتا فاطمہ بنت عصد کو پہنایا جائے گا تو اس کے توصل سے اللہ انہیں جنت کا جمعہ آتا فرمائے گا